مرحبا مرحبا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأرعنا غفرا لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخرنا ربنا ولا تحمل علينا رسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم بہت شكرا آپ صاحب تو رابط ایک حامل باب کے بعد بیٹا بنا ترسول پور پڑھنے کے لئے صاحب نکالا ہمارا ہے ایک سٹوڈنٹ ناکسو نکالو کوئی ٹرونٹ پڑھنا چاہ رہے باقی بچے آئے آئے بیٹا شپائی آئے اصل میں ہم لوگ فارول ارنجز نہیں کرتے جو سامعی میں دوست بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے تلابت اقلابت باکی ریکویسٹ کرتے ہیں اور ان میں سے ہی ناتر رسول این بھول کی ریکویسٹ کرتے ہیں تاکہ دو دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہی ایواروں باقی فارولیوں لوگ کرتے ہیں پلیز بڑے آئے ساتھیوں سب مدینے چلے گھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں ساتھیوں سب مدینے چلے گھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے خوٹے سکے گھوٹے سکے کیوں پہ چلتے ہیں ہم نے ہودے کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ساتھیوں سب مدینے چلے کھوٹے سکے چام پہ چلتے ہیں مار شاہد ابھی پروگرم کو آگے بڑھانے سے پہلے ہی میں ڈاکٹر فرم صاحب سے درہا سکنگل پلیس ڈیپی تشکلائیں مجھے خبر صاحب بلے یا نہ ہوت سے کوئی پیشنٹ تھی فیملی میں اس وقت سے ڈاکٹر صاحب صاحب سے پلیس اور ڈاکٹر صاحب صاحب سے پلیس اس طرح مارے صاحب زیبین کی لطیفہ ہوگا ہے کہ جس بیلل والے کو اپنے بیلل لکھنے دیئے ڈاکٹر صاحب صاحب کا نام لکھے اس نے کہا کہ اقبال سے ملاقات ان کے ساتھ اقبال کا نام ایڈر نہیں ملاقاتنا پروزی گی اپنے بیلل لکھنے ان نشیستوں کا کچھ نوجو انسٹومنٹ تشریف فرمائیں یہاں پہ یہ ہمارے ہاں منتلی اقبالیت اوپر نشیستیں ہم لوگ کرتے ہیں اور دوسری سیرتِ نبی سرسل پہ اسوہ حسنہ کے رہنوائی کے ٹائکل سے ان کا بنیادی مقصد اپنے ماضی کے ساتھ حالت جوڑنا اور مستقبل کی حوالے سے چوچنا ہمارا ماضی کیسا تھا اور حال کیسے آج بہتر ہمارے آج کی جو کوئی ڈوٹ نہیں ہے کہ وہ ہماری مسلم ہسٹری کے اندر شاید ایک ہلا سارا تاریخ کے در چند افراد میں آتے ہیں جنہوں نے ریکنسٹرکشن ریز ہارٹ کے حوالے سے خوبصد بک لکھی اور اپنی نصری اور شاعری کے اندر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنے ماضی کیا وہ سارا منظر دکھایا جس سے آج بھی کچھ ایک شیر بھی پڑھتا ہے جہاں انسان کا جسم کار جاتا ہے اور وہ ایک کھٹ الہامی ہی کہا جا سکتا ہے ایسی کیفیار کو کہ بنیادی مقصد تو ہمارا اللہ تعالی کی رضا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وے پہ اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے جو کہ مفہوم ہمارے ہم بدل دے گئے ہیں کچھ وقت کے ساتھ ساتھ بر یہ چیز بنیادی تھی کہ ہم لوگ اپنے ماضی سے بھی مستقبل کا سوچے اس حوالے سے اقتدائی خوش آمدر کے قلبات کے لئے برادر پرویدر میں خاصت سے رہاست ہوں گا کہ ہم خوش آمدر کے لئے تشید لائیں بلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیس تھوڑا سا وقت گزارنے کے لئے کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہماری بچیاں آئے ہوئی ہیں تو خاص طور پر میں نے یہ سمجھا کہ چلیں جب تک کچھ لوگ آ جائے ایک بہت ہمارے شہر کی اہم شخصیت ایڈوکیٹ رفی صاحب فوت ہو گئے ہیں ان کا جنازے کی وجہ سے ممکن ہے کچھ لوگوں کے آنے جانے میں مسئلہ بنے تو تھوڑا سا ٹائم ہاں دیتے ہیں تو کیونکہ آپ ہماری یہ بیٹھیاں شاید پہلی دفعہ اس مرکز میں آئی ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ یہاں کسٹر لڑکیں بھی بچیں بھی ہمارے ہیں تو بہتر اس کا سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پورے پاکستان میں صرف ایک ہی سیرت سٹیڈی سیٹر ہوا یہ تھا کہ کراچی میں یہ پرپوز ہوا تھا لیکن بن نہ سکتا تو کہیں آج سے ایسا بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق وہ جو کہ سیرت کے مطلق ان کو بہت شعب تھا اس سیرت کانفرنس میں جب مقالے پیش ہوئے تو یہاں کے پروفیسر ہمارے پر ہوں جو اس کے بانی ہے انہوں نے مقالہ پیش کیا اور قدرت نے ان کی اہلیت کے مطابق ان کا نمبر روان آ دیا تو ضیاء حق صاحب نے تو پروفیسر عبدالجباد تھا جو ادھر اسلامیہ کالج کے وائس پرنشپل تھے اور خوش قسمتی سے آئے اس وقت جو پرنشپل تھے پروفیسر بنبر صاحب وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں تو اینی ہاؤ وہ ضیاء حق صاحب نے کہا پروفیسر صاحب آپ کو کوئی بتائیں میں کیا خدمت کر سکتا ہے انہوں نے کہا صاحب آپ کو ہمارے شہر میں آئیں ہم وہاں سیرت کانفرنس کرنا چاہتے ہیں وہ آئے جہاں آگا پھر انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب بتائیے کوئی خدمت انہوں نے کہا صاحب آگے ہم نے پروپوز کیا تھا کہ کراچی میں ممکن نہ ہو سکا تو آپ یہ سینٹر ہمیں بنا لیں تو یہ آواز ہوا اس مرکز کا یہاں تو اپنی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایز ای پرنشپل جب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو مرکز کو چلایا دس پندرہ سال انہوں نے محلت کی اور اس کو بنیادی طور پہ آگے لے کے گئے آپ چار پانے سال سے وہ ہمیں وہ چھوڑ پا رہے قسم کا اللہ کے پاس پہنچ گئے لیکن یہ آپ دیکھ رہیں کہ یہ سیال کوٹ کی برکت ہے کہ اگر ارامہ اقبال جیسے ہستی صرف اس شہر میں پیدا ہوئے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی برکت ہے کہ پورے ملک میں کہیں بھی آپ کو سیرا سٹڈی سینٹر نہیں ملے گا جو کہ سیال پورٹ میں ہے اس کی اور اس کی اور ایک اچھائی جو ہے آپ کو بتا رہے جائیں کہ پورے ملک میں کسی بھی بزنس کومینٹی کو یہ توفیق ہانسل نہیں ہوئی کہ وہ ایک سیرا سٹڈی سینٹر بنا سکیں کیسے کہ ہمارے چیمبر آف کومرس کے لوگوں نے اس شہر کی تقدیر بننے میں بہت کام کیا بہت سی چیزیں بنائی حتیٰ کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی بنا دیا مانا کہ وہ ماتی طور پر بہت بڑا کارنامہ ہیں لیکن جہاں تک یہ سیرا سینٹر کا تعلق ہے یقین مانئے کہ آج نہیں تو کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ شاید یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بھی زیادہ اہم مرکز ہے کیونکہ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے سیرت نفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائیڈنس اور رہنمائی نہیں کر رہی ہے اب کیونکہ علامہ اقبال ہمارے مفقر پاکستان بھووی سے آج ہوتے تو یہ ہم پہ قرض اور فرض تھا کہ ہم علامہ اقبال کے کرام کی جو ہے اصل روش راست کے لئے کام کریں تو یہ آج کا فنشن اسی سرسلے میں ہم نے رکھا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر مہینے یہاں ایک سیرت کا پروگرام ہوتا ہے جس میں مشہور پورے ملک کے جو ہیں ہمارے سکالر اور پی ایچ ڈی لوگ وہ بھی آکے ہیں اور آپ یقین مانئے کہ شاید اس یہ پروگرام جو ہے اصولاً تو دیکھا گیا سیرت سٹیڈی سینٹر کی زیرت ہے لیکن اس کو کرنے میں میں یہ ضرور آپ کو بناتا چلوں اس میں ڈھکل باستہ ٹھیک کر پھوڑک والوں کا بہت بھرپور ہے یہ حسن رجال صاحب اس کے کوارڈنیٹر ہیں لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس وقت جوائنٹ سینٹری بھی ہیں اور یہ سیرت سیٹی سینٹر وہ ایک ادارہ ہے جہاں سے ہر ماہ رسول اللہ پاک کی سیرت کے مطلق ہر اینگل سے سیمینار ہو رہا ہے تاکہ ایک بہترین دائیڈنس جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے کی طرف جائے اب کیونکہ ماشاءاللہ بچیاں بھی کافی آگئی ہیں اور ہار میں روڈس بھی ہوگی ہیں آخر میں میں اتنا ہی کہتا چلوں کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھئے کریکٹر بیڈنگ کے مطلق انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے ایڈوکیشن دیکھئے میں ایک بہترین کیا ہماری دیگریوں کے لیے کچھ میں یہ کسی دیکھئے ہم نے پڑھائیں چکل دیکھئے کیا کہ ہم کچھ زیادہ کیریئر پرانے کے لیے کسی دیکھے قائد آزب رحمت اللہ راہ انہوں نے کہا کہ نینے اسی بات بھی کہ ایجیزے اور لی ایڈوکیشن بھی ایجیزے کتھر ہو رہا وقت ایڈوکیشن بھی اگر آپ پہچھو بات تو اسی لیے دو مجھے خفر کرتے ہیں تو اسی کے لیے میں حض کرنا تھا کہ جہاں تک جس قوم میں تردار نہیں وہاں کچھ بھی نہیں پیسہ بھی کوئی ہر چیز نہیں میری ایکس پیری امپورٹر اب آپ کی یوں ایج ہے آپ سے میں اتنا ہی کہوں گا جتنا سچ اور امانت اور دیانت کو آپ کریکٹر میں اپنے لے آئیں گے اتنی ہماری نیشن بڑے گی اور جب آپ میں دیانت اور صداقت آئے گی تو کرپشن کے خلاف آپ لڑے گے یہ ایک ہی ناصور ہے ہمارے ملک میں کرپشن کا اس کو خدا کے لیے ہم تو اتنا نہیں نکال سکیں آپ یمستر ہیں آپ سے خلق ببستہ ہیں آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کرپشن کے سہلاب کو روکنا ہے اور یہی رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے اس کے ساتھ ہی میں دعوت ہوں گا بچیوں کو جو انامہ ادبار کا کلام پیش کرنا جاتی ہیں جو انامہ ادبار کا کلام پیش کرنا جاتی ہیں شکریہ موسیقا 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 اللہ علیہ 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 اللہ 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 ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم منتظمین کو پسند آگئی ہو کہ انہوں نے مجھے آج پھر یہاں بنا لیا اپنی سما پراشی کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ تینکر فورم ایک اتنی خوبصورت محفل ہے جو شاید پاکستان میں کہیں نہیں جس تواصل کے ساتھ یہ لوگ محافل منتظر کرتے ہیں اس کے اندر سوچ و بچار ہوتی ہے اس میں انتعلق پہ اظہار ہوتا ہے اس میں دماغ اور ذہن کی آبیاری ہوتی ہے شاید یہ نہیں بھی اثر نہیں ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ سیارپورٹ ہے اور یہ سیارپورٹ وہ ہے جہاں پہ علامہ اقبال نے جنب لیا جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا علامہ اقبال کو پھجنے کے لئے مکہ پہ انتخاب ہوا ربیہ پاکستان کو لانے کے لئے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے اکدر کا اٹھا گی تجھ کو ہبش سے حجاز میں لائے تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ عدد بھی ٹھوٹا ہے جہاں پہ تحریک بھی اٹھتی ہے جہاں پہ ایک ملک کا خواب بھی دیکھا جاتا ہے تو یہ کوئی بائید نہیں ہے کہ اس شہر میں ایسی محافظ نہ ہو یہاں پہ شورا اقرام بہت اچھے کلام کش کرنے والے ہیں یہ مردم خیز سمین ہے اور میں مبارک بار پیش کرتا ہوں یہاں کے منتظمین کو سیرس سٹیڈی سینڈر کو ٹھکر سپورل کو کہ وہ اس طرح کی تقریبات کرتے رہتے ہیں اور آج میری آہ کے دمیانی موجود ہوں علامہ اقبال پہ کچھ اثارے خواب کرنے کے لئے جب مجھے یہ موضوع دیا گیا علامہ اقبال سے ایک ملاقات تو میں نے سوچا کہ یہ ملاقات کیسے تھی گیا مشھلے ہفتے میں ایک گھریلو مسروفیت میں بزی تھا جب میں پیر کو لاہور سے سیاکوٹ آیا تو میں نے بینر دیکھے اس پہ لکھا ہوا تھا زفر اقبال چودری ایک لمحے کے لئے مجھے بڑی جنجلاہر سی ہوئی اور میں نے سوچا کہ ایسا دیجار صاحب کو میرا نام کی پتا نہیں پھر میں نے ایس ایم ایس دیکھئی اس پہ میرا نام زفر علی چودری لکھا ہوا تھا میں نے کہا یہ گلتی کیسے ہو گئی لیکن اس جنجلاہر نے مجھے احساس دل آیا کہ یہ جس پینٹر نے آرٹسٹ نے اتنا نام بدل دیا زفر اقبال تو تجھے اس نے اقبال کا بیٹا بنا دیا یہ تجھے سعادت مل گئی تو جنجلا رہا ہے تو پریشان ہے یہ تو تحلیق سعادت ہے اور مجھے دلی خوشی ہوئی اور میں نے کہا یہ بینر صحیح ہے شاید یہ عذابت نامر میں دلتی نہیں بارل جی دین چار دن یہی سوچا کہ میں آپ سے کیا کہوں کیا بتاہوں آپ کی ملاقات علامہ اقبال سے کیسے کراؤں کیونکہ بہت وسیع ٹاپٹک ہیں جس میں ملاقات میں انٹرڈکشن بھی ہوتا ہے پھر اس کی شخصیت کے پہلو بھی اجاگر کرنے ہوتے ہیں بہرحال مشکل کال تھا لیکن میرا کام علامہ نے آسان کر دیا کیونکہ مجھے یہ جو بھی میں آج بیان کروں گا یہ پیش کرنے سے پہلے علامہ اقبال سے ملاقات کرنی پڑی کچھ کتابیں گھنڈالی اور رات تو بھی میں یہی سوچتا رہتا تھا دو دن پہلے کیا ہوا کہ خواب میں علامہ تو نہیں آئے لیکن مولادا لطاق حسین خالی آئے اور انہوں نے مجھے مصددس پیش صبح جب میں اٹھا تو میں نے سوچا کہ ملاقات تو میں نے علامہ سے کرنی تھی یہ خالی کیسے خواب گیا پھر میں نے سوچا کہ اس میں ضرور کوئی اشارہ ہے پھر میں نے مصددس کھولی جب مصددس کھولی تو اس میں جو اس کا آغاز ہے مصددس کا وہ ہوتا ہے کسی نے یہ مکرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدی محلک ہے کیا کیا کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا تواج اس کی رکھنے کی ہو نقی مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہیں جو طبیب اس کو ہزیان سمجھیں یونی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں علاج اور پرہیز سے جی چھرائیں میں ڈاکٹر کیوں اسی لیے میں مریض کو کہتا ہوں کہ آپ علاج کی کروائیں اور پرہیز بھی کریں مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہیں جو طبیب اس کو ہزیان سمجھیں یونی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں علاج اور پرہیز سے جی چھرائیں یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے اور بہور میں جہاز آ کے جس کا گیا ہے طوفہ بپا ہے دعا ہے کہ اب ڈوبتا ڈوبتا ہے نہیں لے کے کروٹ مگر رہ لے کشتی پڑے سوتے ہیں بے خبر رہ لے کشتی موزد سامین کیا اس وقت ہمارے قوم کا یہ حال نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آج بھی وہی حال ہے جو آج سے کٹ سو دو سو سال پہلے سرسید کے زمانے میں حالی کے زمانے میں اور اقبال کے زمانے میں آج یہی اشعار ہماری قوم پہ صادق ہیں ہماری قوم کا جہاز ممر میں گرہ پڑا ہے لیکن نہیں لے کے کروٹ مگر رہ لے کشتی پڑے سوتے ہیں بے خبر رہے پھر میں نے تصویر درد دھونی بانگ درا سے اور اقبال کہتے ہیں وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے سرس کرے ہیں آسمانوں میں ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے دھرا کیا ہے بھلا اہد کوہن کی داستانوں میں ازر صاحب دھرا کیا ہے بھلا اہد کوہن کی داستانوں میں نظم جوگے تو پھر جاؤگے اے دوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہی آئی نے قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے یہ شیئر بور کیجئے علامہ اکباز سے ایک ملاقات اس طرح کرنی ہے دست پنجا نہیں ملانا ان کی تصویر نہیں دیکھنی ان سے باتیں نہیں کرنی باتیں وگر چکے کہتے ہیں یہی آئی میں قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت راہ عمل میں گامزن ہونا ہے اور ہم راہ عمل میں گامزن نہیں رہے یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اور اگر ہم نے کچھ بیتری زانی ہے اپنی قوم میں اپنے ملک میں ترقی کرنی ہے تو راہ عمل پہ کامزن ہونا پڑے گا میرے خیال ہمارا منٹی میڈیا نہیں چلا خوادین حضرات علامہ اکبار سے میری مبستگی میں ضرور اس کا اظہار کروں گا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے میرے والد نے اس شہر تو میرے والد نے میرے ایک کان میں اظان دی اور دوسرے کان میں کلام اکبار پڑا یہ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں اس کوئی بنا نہیں یہ حقیقت ہے اور میرے والد مرموم اللہ ہم کی منفرد کرے صبح صبح اٹھ کے تلاوت کے بعد کلام اکبار پڑھتے تھے اور ہم سوئے سیاہ کونڈ میں آگئے یہاں وہ ریلوے میں ملازم تھے مجھے بھی تک یہ شہر یاد ہے اسی رئی اس شہر سے محبت ہے کہ میں نے اپنی آن کس شہر میں کھول دی اور یہاں آکے انہوں نے جو ساری نظمیں بچوں کی نظمیں ہیں ایک مکڑا ایک مکھی ہمدرتی مبستگی اتنی شدید رہی اور اس کے بعد نہ صرف میں بلکہ میرے بچوں میں میرے والد نے یہی چیز گھوٹ گھوٹ کے بھر دی کلیات ایک بار ہمارے گھر میں بہت بڑی خیل جاتی رہی تو یہ اتنی جو علامہ کے ساتھ ذہنی اور فکری مبستگی تھی وہ مبستگی مجھے لاہور سے اٹھا کے اس شہر اقبال میں لے آئی اور یقین مانگی کہ اگر میں تھوڑی بہت خدمت اس شہر کی کر سکا ہوں اور جس وجہ سے میں شہر میں آیا تھا وہ اقبال کی کشش تھی یقین مانگی جی اس کے علاوہ مجھے یہاں اور کوئی چیز کہیں نہیں آیا اقبال کسی انسان کا نام نہیں ہے اقبال نام ہے ایک سوچ کا اقبال نام ہے ایک فطر کا اقبال نام ہے ایک تحریک کا اقبال نام ہے اہد کا زمانے دال اہد بھی اور اہد جو ہم اہد کرتے ہیں وہ اہد ہے اپنی ذات کے ساتھ وہ اہد ہے اپنے خدا کے ساتھ اہد ہے اپنی ملت اپنی قوم کے ساتھ اقبال اس چیز کا نام ہے اقبال صرف ایک انسان نہیں ہے اقبال کے ایک جگہ رومی کو کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیزہ تارو نیزہ چوکو نیزہ پوست از خجامی آرہی آرہی آواز تو یہ تار ہے لکڑی کا ایک ڈبا اوپر تار لگے لیکن جس میں آواز جو آ رہی ہے وہ دوست کی آواز آ رہی ہے تو اگر ہم نے اقبال سے مل نا ہے تو اقبال کی سوچ سے رہتا ہے اقبال کی فکر سے رہتا ہے بہرحال میں ایک بار پھر کہوں گا کہ سیال ریکورٹ کا انتخاب اللہ تبارک وطاللہ نے جو دیا اللہ ما اقبال کو یہاں پیدر کسنے کے لیے وہ اس دھرتی کے لیے بہت بڑا خیضات ہے اللہ ما اقبال کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ چیز محسوس کریں گے کہ آم بھرانہ میں پیدائش ہوتی ہیں آم بھرانہ اور جوید منزل میرا خیال ہے کہ میں تین سال کے اندر بیسیوں دفعہ جوید منزل گیا اور آپ دیکھیں یہ کوئی بہت بڑا آلی شاہ پوٹی نہیں ہے لیکن اس گھرانے میں جو اس مکام کے مقیم تھے ان کا جو اثر تھا وہ تھا جس نے اقبال کو اقبال بڑھا آم سکول میں گیا بچے ایچی سن کالک پڑھتے ہیں فران جگر پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی بڑے اعلی سکول وں میں تعلیم حاصل کر گئے بڑی ایش شکریت بنتی ہے آم سکول مگر خاص صفاق مولانا میر حسن عام رہن سین لیکن سوچ کل اندر آنا دنیا بھی تعلق معاملات بھی بالکل ایسے لیکن ان میں خلوص محبت اور پیار آم شوق لیکن ذہن میں ذوق شوق تلزی زندگی بھی عام لیکن اس میں درویش بزا کا بھی عام لوگوں جیسے لیکن بزا داری بہت زیادہ عام زبان میرا خیال جنا پنجابی بولتے لیکن فارسی انگریزی جنوری پہ اغور آسل تھا تو بظاہر اسباب کو اتنے نظر نہیں آتے کہ ان کی شخصیت زمین سے آسمان تک کیسے پہنچ گئے لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کے والدین والد سفی منش اور استاد مولانا میر حسن جیسے پروفیسر آرنر جیسے اور ان کا استاد اسب استاد مولانا جلال حدین رومی جس نے ان کی شخصیت کو جلا روش تو اگر اب ظاہری وہی جو نیزہ تار و نیزہ چوب و نیزہ فوس دبا لیکن جو اندر آباس جو اس میں سے نکلا سر جو سر نکل رہے تھے اس کے اندر سے وہ سر تے جو دیوائی سر جس کو میں کھون گا الہامی سر یہ ہے وہ شخصیت جس کو ہم اللہ مائن پاس کہتے ہیں تو میری نظر میں دین اور دنیا دنیا یہ ایسا حسین امتدار اور انہوں نے اسی میں ایک ایسا الکسر تیار کی ایسی شراب تیار کی ایسا ایسی چیز تیار کی اور اس قوم کو دی جس میں اس نے کہا کہ دین اور دنیا کا بیلنس اگر ہم دیکھتے ہیں تو علامہ کی شخصیت میں ہم براتا وہ کہتے ہیں مشرق سے ہو بیدار نہ مغرب سے حضر کر آج کل میں بہت اگر آتے جو بلکل وہ فنڈمنٹل اسٹ ہو گئے بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ مارڈنائز ہو گئے یا مغرب بسان نہیں کہتے وہ کہتے ہیں مشرق سے ہو بیدار نہ مغرب سے حضر سترت کا ثقاظہ ہے کہ ہر شب کو سہر جائے چل گئے تو یہ ہے اقبال سے حال پھٹی اب ایولوشن اف اقبال جیسے میں نے ایک اپلے میں آیا کہ علامہ اقبال کہاں پیدا ہو اور جیسے میری بیڈی کے صور میں بیٹھے ہیں میٹا مورفوس بیٹھے ہیں میٹا مورفوس ہوتا ہے ایک اپیو کے بعد اڈلٹ بنتا ہے اور اس کے بعد یہ انسان کے میٹا مورفوس ہے علامہ ایک بار میٹا مورفوس سے ایولیشن کیسے ہو بھی پہلا سکول ماں کی مور اور ماں جو حج و دوزار ماں جو پانچ وقتی نمازی ماں جو انپڑ لیکن زیرت پیدا سن دوسرا سکوٹ سکوٹ پیشن اور اس دار مولانا مبیر حسن جیسا جس کا کام صرف پڑھائیں کہتے ہیں کہ مولانا مبیر حسن سوہ اللہ صبح بڑھتے فجر کے بعد کلاوت کرتے پھر کبرستان جاتے ایک سپارہ جاتے ہوئے پڑھتے ایک سپارہ آتے ہوئے پڑھتے اس کے بعد سکول جاتے سارا دن پڑھاتے پھر شام کے وجہ کو پڑھاتے جن کا اور نام بچھونا تعلیم دینا تھا اس کے بعد گورنمنٹ کالیج پروفیسر آرنڈ کیمرنش جرمنی واپسی شائدی یہ وہ ارتقاء کا عمل تھا جس نے اس شخص کو بیدار کر دیا جس نے نہ صرف اس ملک کا کونسٹ دیا بلکہ اس نے پوری ملکہ اسلامیہ کو ایک جہر دی آغاز جب ان کا جواہر ابرے تو پہلی بات تو وہ بطنیت کی بات ہونا ہے بطنیت سے انہیں انسانیت کی بات انسانیت کے بات انہیں قومیت کی بات کومیت کے بات ہونا ہے اب یہ انسان سے انکلے قوم میں کہ اس کے بات خدا شناسی خود شناسی اور پھر وہ ایک ایسی آدمی شخصیت بن گئے جس سے نہ صرف مسلمانوں نے استفادہ کیا بلکہ غیر مسلموں نے بھی بہت کچھ سیکھا اب علامہ ایک بار جو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت یہ بہت سے پہلو ہے میرا فیال ہے بہت کم لوگ ہوں گے جن کی شخصیت اتنی زیادہ ملٹی ڈائمینشنل ہو گئی میں ان کی شخصیت کے کچھ پہلوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے ان کا ایک شیر آپ بھی نظر کرنا چاہتا ہوں اور میرا محور اس شیر پہ ہی ہوگا کیونکہ یہ وہ شیر ہے جس کو سمجھنا اور جس کی کے اندر سے بجوہات لاشت کرنا میرا آج کی اس تقریر کا مقصد ہے اور جس میں علامہ ایسے ملاقات بھی آگی ہو جائے گی اور آپ کو بہت سے مراز افشہ ہو جائیں گے جو ہمیں اس وقت جن کی ضرورت ہے شیر ہے سبب کچھ اور ہے سبب کچھ اور ہے جس کو کہ تُو سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو کہ تُو سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں اگر ہم آج یہ کہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ہمارے پاس گیس نہیں ہے ہم غریب ملک ہیں اور اس لیے ہم ترقی کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے زوال بندہ مومن کا کیوں ہوا ہے یہ کم دولت سے نہیں ہوا زوال بندہ مومن کا اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے وہ اصول چھوڑ دیئے ہم نے اس تعلیم پر نظر انداز کر دیا جو ہمیں اللہ نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہچائی اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے جس میں جلال الدین رومی بھی ہیں اور علامہ اکبال تک جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا جب انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا تو ہمارا زوال شروع ہو گیا موسیقی موسیقی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو میں بتا رہا تھا کہ اسباب کیا ہیں ہمارے سوال کے یہ بے ذریع نہیں ہے اسباب ہیں کہ ہم اپنی خودی کو چھوڑ چکے ہیں خود اعتمادی ختم ہو چکی ہے خود انساری ناپید ہے عملے پہن ہم نے چھوڑ دیا جو پیغام تھا فکر جو ہمارے انبیاء کا ہمارے جو صالحین تھے جو ہمارے علماء تھے جو ہمارے صوفی تھے ان کا فکر ہم بھول گئے قرآن شناسی قرآن صرف پڑھنے تک اس کا مفہوم اس میں کیا لکھا ہے کس طریقے سے ہم نے زندگی بزارنی ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا خوبے لابی ختم خوبے رسول ختم تو اگر یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں تو زبال تو ہوگا ہو تو یہ ہے وہ اسباق جس کی وجہ سے یہ قوم زبال قدید ہو چکی اور وہی بات نہیں لے فکر وٹ مگر اہل کشتی پڑے سوتے ہیں بے خبر رہنے کشتی جب تک ہم اپنی خودی کو نہیں پہچانے گے جب تک ہم اپنے آپ پہ نحصار ترمان نہیں شروع کریں گے جب تک ہم مرہنے منت رہیں گے امریکہ کے اور دوسری مغربی قوموں کے اور جب تک ہم اپنے ہاتھ میں ایک پشکول لے کے کھرتے رہیں گے میں بتا دوں ہم کبھی ترمکی نہیں کر سکیں گے آئیے اقبال کو انہی جو پہلوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں علامہ اقبال کے اندر پیدا ہوئیں اور کس طریقے سے انہوں نے ان باتوں کا اظہار کر کے اس قوم پر جمعنے کی کوشش کیا کرو پیغام دیا جو آج صرف نہیں یہ رہتی دنیا تک یہ پیغام قائم رہے گا اور اس پہ جو بھی قومیں اس پہ عمل کرے گی وہ ترقی کیا پیغام ذر ہوگی اور جو یہ پیغام بھول جائیں گی ان کا حال ہمارے جو صحیح ہی ہوتا ہے علامہ اقبال ایک بہت فرمبردار بیٹے تھے میں سمیتا ہوں کہ علامہ جساں نے پہلے بتایا انہوں نے جس گھر کے اندر جنم لیا اس کا محول اس قسم کا تھا جس پہ نہ صرف دین تصور اور دوسرے جو کردار سازی کے پہلوں تھے ان کے پر زور دیا گیا بلکہ وہاں پہ جدید علوم حاصل کرنے کی بھی پوری طرح ان کو رہنمائی دی گئے والدہ ماجدہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا اتنا خوبصورت انداز میں نے آج تک نہیں دیکھا شیخ نور محمد ان کی والدہ امام بھی نہیں یہ ان کے لئے بہت بڑا سرمایہ جس طرح بچے کے والدین ہوتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں خاک مرکت پر تری لے کے یہ فر یادہ ہوں گا اب دعائے نیم شخص میں کس کو میں یادہ ہوں گا تربیت سے میری انجم کا تربیت سے میں تری انجم کا ہم قسمت ہوا گھر میرے اشتاد کا سرمایہ عزت ہوا ہوا دفترے ہستی میں تھی ذرنی برک تیری حیات تھی سرابہ دین و دنیا کا صفق تیری حیات ہوا تو جس بچے کو اس طرح کے والدین ملے ہو وہ نکتہِ حروش پہ نہ پہنچے کی کیسے نکتہ نہ صرف وہ ایک اچھے بیٹے ایک اچھے شاگت بلکہ بہت فرموبردار بھائی ہی تھے اور ان کی شخصیت یا کردار سازی میں ان کے والدین کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی شیخ حطا محمد کا بہت ہاتھ تھا شیخ حطا محمد ہی تھے جنہوں نے ان کو بیرون ملک پڑھنے کیلئی بھیجا اور ان کے اخراجات برداشت کیے وہ اپنے بھائی کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں وہ میرا یوسف سانی وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس کی اکھووت قرار جا مجھ کو جلا کے جس کی محبت نے دفتر منوتو ہواے عیش میں پالا کیا جوا مجھ کو اکبال ایک بہت فرموبردار شاگرد جن کی قسمت میں مولوی میر حسن جیسے لوگ آئے اور مولانا میر حسن نے جس طریقے سے اپنے شاگرد کی تربیت کی اس کا ریفلیکشن ان کی پوری شخصیت میں موجود ہے اور اکبال کہتے ہیں مجھے اکبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے انداز دیکھئے کتنا خوبصورت ہے اپنے استاد کو یاد کرنے کا مجھے اکبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے گا جب وہ پہنچے گورنمنٹ کالج فلس فیڈ کے کالیبین تھے اور ان کی قسمت میں پھر ایک بہت نامی گرامی اور ایک شفیق استاد آیا جس کا نام ہے سر ٹومس اورنرل جو علی گر سے گورنمنٹ کالج آئے اور وہاں وہ پڑھاتے تھے اور یہ وہ شخص تھا جس نے علامہ کو فلس فیڈ کے اندر مہارت کے علاوہ ان کو وقش دیا جو علامہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور جب وہ چلے گئے انیس سو پانچ میں تو کیسے یاد کرتے ہیں جا بسا مغرب میں آخر اے مقا تیرا مکین جا بسا مغرب میں آخر اے مقا تیرا مکین آہ مشرقی پسند آئی نا اس کو سرزمین اب کہاں وہ شوق رہ پہ مائی سہرائے علم تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقبال کو اقبال بنایا اب علامہ ایک باپ بھی ہیں ایک شوہر بھی ہیں پہلے ہم علامہ کو ایک شوہر کی حصیے سے دیکھتے ہیں اور جس کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علامہ کی عزدواجی زندگی ایک بہرانی زندگی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے علامہ نے بہت اچھی عزدواجی زندگی نہیں گزاری لیکن یہ ضرور اس میں ہے کہ علامہ کو جو بہران پیش ہوا اس ساری جو کی کشمکش تھی زندگی میں اس نے ان کو ایک نئی گگر ضرور دی اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب اللہ نے علامہ کو اتنا نبازا تو اس پہلوں میں کیوں اللہ تبارک تعالی نے کچھ کمی کی تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے ہمارے ربی تعالی کی تو شاید یہ سب جو ان کو ایک اس طرح کی کمی جو دی وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتر پہلوں نکلا ہو اور اس بہران سے نبرد زماء ہوتے ہوتے انہوں نے شاید بہت بہتر سائٹ کے اوپر اپنا ذہن لگایا اور امت کی رہنمائی کے لیے وقت نکالا اور شاید اگر وہ ان کی زندگی بہت خوشگوار ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈائریکشن اس طرف نہ جاتی تو کوئی بات چیز جو ہے وہ بہت خیال حکمت سے خالی نہیں ہے ان کا اپنا ایک شیر ہے کہ خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اس طرح نہیں تو کبھی کبھی اللہ تبارک اللہ لوگوں کو ایسے مشکل میں ڈالتے ہیں جس سے نکلتے ہوئے انسان گندن ہو جاتا ہے علامہ اگبال ایک شفیق باپ ہیں اور جعوید اقبال کو بہت خوبصورت نداس سے سمجھاتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر یہ صرف جعوید کی نہیں ہے یہ سب رکھ نہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ میں صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ یہی کام کہ یہ جو ان سے مانگنا فرنگی سے مانگنا اس کو نا تو اپنے سامنے رکھ اٹھانا شیشہ درانے فرنگ کے ایسا صفال ہند سے مینہ و چام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فردی خود ہی نا بیج غریبی سے منا فردی تو یہ تعلیم اور ہم کہتے ہیں ہمارا غریبی نہیں امیری علامہ ایک شاید بارال علامہ فلسلی بھی ہیں شاید کی اس سے بہت جانے پہچانے جاتے ہیں ان کا زیادہ کلام فارسی ہے اور جب علامہ یہاں سے لاہور شیف ہوگے تو اکبال لاہوری مشہور ہوئے اور ایران کے لوگ ان کو اکبال لاہوری کے نام دہی جانے ہیں انیس سو پانچ سے پہلے کی شاعری علامہ کی ہے وہ اس میں کچھ جو ہے ہجر و وصال کی شاعری ہے عشقیہ شاعری بھی ہے اس کے اندر اور باقی گلو بلبل کی شاعری ہے یہاں پہ آپ کو قومیت کا وطنیت کا اسلامیت کا رنگ اتنا نمائی نظر نہیں آتا انیس سو پانچ کے بعد انیس سو پانچ سے لیں انیس سو آٹھ میں پھر تبدیل ہی آتی ہے اور اب یہ وطنیت اس میں حابی ہو جاتی چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا ہندی ہمارا سارا جہاں ہمارا اب یہ وطنیت کی درف جہتا شکریہ اس کے بعد انیس سو آٹھ کے بعد یہ شاعری ہے اس کے اندر قومیت ملت اسلامیہ اب یہ یہ ہے میٹامورفوسیس یہ ہے چینج اور اسی شاعری کے دوران ان کو خیال آتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک الگ خطہ ہونا چاہئے جس میں وہ اضافی سے اور مکاری کے ساتھ جائے سکیں تو یہ تھا ڈیویلومنٹ کا پروسس جس میں سے وہ گزرے ایک انیس سو پانچ سے پہلے بھی شاعری کا میں تھوڑا سا نمونہ پیش کے اُس کے اندر آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ پھر میسج ہے صرف ہجر وصال نہیں ہیں صرف وہ گلو لالا کی باتیں نہیں ہیں اس میں بھی ایک میسج ہے فرماتے ہیں ایک گلے رنگی ان کی ایک ہے جی حظ منور صاحب آپ بتاؤ گا منور این بیٹھیں تو میں فیصل منور صاحب کی بات کر ہوں کہتے ہیں جی گلے رنگی کو کہتے ہیں ایک لال پھول کو کہتے ہیں کتنی خوبصورت ترقیب ہے کہتے ہیں تو شناس آئے خراش اکد مشکل نہیں اے گلے رنگی تیرے پہلوں میں شاید دل نہیں کہ تجھے وہ شناس خراش اکد مشکل کہ تجھے مشکل گھرہ کھولی نہیں آتی تو مقصد یہ ہے بچو آپ بیٹھیں آپ لوگوں کو مشکل گانٹ کھول نہیں آنی چاہیے یہ پیغام ہے تُو شناس خراش اکد مشکل نہیں اے گلے رنگی تیرے پہلوں میں شاید دل نہیں زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں یہ فراغت بسم ہستی میں مجھے حاصل ہے اس چمن میں میں سراپا سوز ساز عرض اور تیری زندگانی بے گتاتے عرض گلے رنگی کو ڈسکرائب کیا لیکن میسیج نے دیا پھر ایک ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے دل تجائے مسافر یہ انیسا پانچ کے بات کی انیسا پانچ اور آٹھ کے زمان کی ہیں اب دیکھئی کس طرح بدد رہا ہے ان کا مزاج وہ خاجر زمد دن علیہ کے وزار پہ جا پڑھتے ہیں چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے شراب علم کی لذت کشام مجھ کو نظر ابر کرم پر درخت سہرا ہوں کیا خدا نے نہ مہتاج باغ باغ مجھ کو تیری دعا سے عطا ہو وہ نرد باغ مجھ کو نرد باغ ہوتی سی تیری دعا سے عطا ہو وہ نرد باغ مجھ کو مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کار ماں مجھ میری زبان قلم سے کسی کا جل نہ دکھے کسی سے شکوا نہ ہو زیر آسم مجھ کو پھر آخری شئر وقت خود صورت ہے یہ ان بچوں کے لیے جو باہر پڑھنے جاتے اور پھر واپس نہیں آتے پھر آ رکھوں قدم مادر پھر آ رکھوں قدم مادر پدر پہ جبین جو باہر جاتے ہیں واپس نہیں آتے پھر آ رکھوں قدم مادر پدر پہ جبین کیا جنہوں نے محبت کا راز دام دشتو کہ آپ جائیں باہر پڑھ کے آئیں اور مال لنگڑی ہو للی ہو کانی ہو جیسی بھی ہو مام ہوتی ہے یہ مادر مدر آپ باہر آپ کو جو بھی ملے کچھ بھی ملے وہ آپ کی مام نہیں ہستی تو اس میں یہی پیغام ہے اللہ مام نے بہت سے ستار استعمال کی یہ آواز بند ہو گئی میرا خیال بس ٹائم آواز تو آ رہی ہے اس طرح اس طرح استعمال کرتے میں بہت بہت بہار تھے علامہ کو اب اس طرح کی استعمال کرتے شما پروانہ جگنو شاہی جس طرح آپ نے لپے آتی ہے دعا پر کہ تمنہ میری سوزے کی شما کی شما اب شما کیا ہے شما اور مہمبتی میں کیا مہمبتی علباری میں چار سار بڑی رہتی شما جلتی ہے روشن ہوتی ہے روشنی دیتی ہے گھٹ 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 تو ہمیں شما بننا چاہیے کہ مہمبتی بننا چاہیے جو رو انہیں کو خرش نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے کھاتے پیتے سوتے ہیں وہ مہمبتی جو اپنا خرش ہے کسی فیلڈ کے اندر عوام کے لیے لوگوں کے لیے جب بانتے ہیں ہمیں وہ ہے شما علامہ وہ شما کی ذکر کرتے ہیں زندگی شما کی صورت شما نے تو اتن ختم ہونا ہی مجھ اور پروانہ پروانہ شما کے عشق میں بسم ہو جاتا ہے اس کو شما سے پیاب ہے اس کی دیوانہ بار لپکتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے تو علم ایک شما ہے مہارت ایک شما ہے ہم اسے پروانہ کی مہارت ہیں تو آپ کبھی پروانہ بن جاتے زندگی میں کبھی آپ شما آتے ہیں تو یہ انٹرچینجبل چیزیں ہیں جس میں علمہ کئی جنگوں پر فرمانے کا ذکر کرتے ہیں پھر جگنوں کا ذکر کرتے ہیں خمدردی کے اندر جگنوں بل بل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ راج سب پہ آئی انہیں چندے میں دن گزار جگنوں کوئی پاس ہی سے پھلا حاضر مدد کو جانا دن سے کبھی آپ جگنوں بن جاتے ہیں راستہ دکھا دیتے ہیں کبھی آپ شما بن جاتے ہیں کبھی آپ روانہ بن جاتے ہیں کبھی آپ شاہین بن جاتے ہیں تو یہ سب استعار کردار سازی کے لیے علامہ نے استعمال کیے اور کردار سازی کس کی کرنے ہیں اپنی قوم کی اپنی ملت کی اپنے جوانوں کی علامہ کی ایک نظم ہے اور میں اس لیے اس کو آپ کے سامنے بڑا پیش کروں گا مجھے اس کے اندر زندگی کا مدھوم ملا واقعی اس کا نام کی زندگی ہے اس پر بھول بھی کریں گے جو علامہ چاہتے تھے شاید مس کے اوپر نہ خود بھی عمل کر پائے ہوں اور میرے بیٹا ایک گٹھا گئی کل اس نے مجھ سے سوال بھی کر دیا اس نے کہ علامہ نہیں زندگی کی ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنا کہ وہ کہ ہے کی آ یہ دیکھو کہ کون کہدہ ہے یہ دیکھو کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں برطرز زندیش آئے اس مدوز کیا زندگی مائیٹ صاحب اس پہ غور کیجئے ایسے یہ معمولی شیئر نہیں ہے آج ہم لوگ ہر تعلق ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں انہوں فیدہ کی نہ ہو ہے ہے کی نہیں ہمارے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ اس میں ہم فیدہ اور روسان دیکھتے نہیں یہاں سے اٹھ کے مہا جاتے ہیں دیکھتے نہیں دیکھتے لاہور سے اٹھ کے سیال پٹ آتے دیکھتے نہیں دیکھتے سیال پٹ برطر زندگی سود و زیان سے اوپر ہے ہر وقت یہ حساب جو ہے آپ کہتے ہیں اچھا ہے یہ نہیں ہے اس سے کہیں اوپر ہے زندگی برطر زندیشہ سودوں زیاہ زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان زندگی کبھی اڑ گانا ہے ڈٹ جانا ہے اور کہیں جان جان آفرین کے آگے جھکا جائیں کہ نہیں یہاں تو یہ چیز جو ہے یہ علامہ کا پیام ہے اور میرا خیال ہے زندگی کا فلس پائس میں ہے تو اسے پیمان ہے امروز اور فردہ سے نہ نہ آگ یہ نہیں ہے کہ آج ایک دن دن گزر گیا اس گنگن کے دن مت گزار جاہ میدان پہہم روان خردم جواہ زندگی تو ختم نہیں ہوئی آج میں اپنے بات کی شکل میں زندگ ہوں کل تو میرا بیٹا میری شکل میں زندگ ہے زندگ جو جو جنیٹک منٹیری حضرت آدم کا ہے تو چھتے جاہ رہا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندگی میں یہ ہے سبب جو میں نے آپ کو شیئر پہلے پڑھا میرا پوری تقریب کا مہور ہے سبب کچھ اور ہے جس کو کی تو سمجھتا ہے زوال ہوتا ایک محمد کا بے ذری سے نہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندگی میں ہے سر آدم ہے زمیر پن فکاہ زندگی زندگانی کی حقیقت کو کر دل سے پوچ جو شیع تیشہ سنگ کے آئے صاحب ہم آزاد نہیں ہیں ہم جو ریافی طور پہ آزاد ہیں ہم ذینی طور پہ ہوئی بھولان ہیں تو کیسے ہماری وہ آزادی ہوگی اور کیسے ہم آشکارہ ہیں اپنی قوت تصریف سے گرچہ مٹی کے پیکر میں یہاں ہے زندگی یہ مٹی کا پیکر ایک بار کی کمٹی کا پیکر تھا کل زمیں خستی سے تم برا ہے خباب سورہ بلگ کہ آپ کیوں اس بنی کے لیے ہیں اس ریا خانے میں تیرا ان بہا ہے علامہ اقبال کے جو کلام آئر ہیں آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے دیکھا اس کے اندر ایک دعوت ہے ایک اصلاح کا پہلو یہ ان کی شخصیت کی ایک اور انداز ہے ان کی دائمینشن ہے پہلے جنہیں شاعری کے اس سارے استعار استعمال کیے یہ میں نے کچھ بتائے ہیں بہت سے استعار ہیں اور جب وہ مسلح اور دائی کی حصی سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تو ابھی رہ گزر جو ہے کہتے ہیں مقام سے گزر مصر اور مجاز سے گزر پارس اور شام سے گزر تیرہ امام بے حضور تیری نماز بے سرور نہیں ہے تیرہ امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر اور خوبصورت بات جو ہم کہتے ہیں کہ قوم کا امام جو وہ جی دعا کہ ربنا ربنا حملنا من ازواجنا وزرریا تیرا قررات آئین وزرلنا للمتقین امام کے متقیوں کا امام اور مدیتوں کا امام کیسے بنے گا تشریف کی ہے علامہ نے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجار کا لیا جائے جسے کام قوموں کی دنیا کی علامہ ایک صوفی کی حصی یا یہ آجیں شاید صوفی اور یہ صوفی کس کا پرطاہ ہے یہ مولانا جلال الدین رومی کا برحم من زادہ خود اپنے برحم من زادہ کہتے ہیں برحم من زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است کہ یہ شمس تبریزی اور مولانا جلال الدین رومی کی رمز کو سمجھ نہیں آگا اور تصوف کا ایک نیا انداز وہ تصوف نہیں وہ جو ٹپیکل صوفی ملان سب جس پہلے بات کر چکے ہیں جس کے اندر دنیا سے لا تعلقی اور ایک خاص تعلق جوڑنا اس کے بعد کشف و قرامات اور بطد الحجود وہ سب چیزیں کئی جگہوں پہ علامہ نے اس کی نقی کر کے حقیقی صوفی کا جو کردار ہونا چاہئیے اس کو اجاگر کیا اور خوبصورت بات جو اس میں انہیں کانسیپ دیا ہے ایک سوٹی کا وہ کہتے ہیں صحبت پیر روم سے صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز پاش صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز پاش لاکھ حکیم سر وجیب ایک کلیم سر مقف پھر عمل کی انتظار یہ نہیں ہے کہ آپ گھٹ کے جگہ پیٹ جائیں وہ عمل کا کھلا رہی ہے اور عمل کہہ ہی وہ پیغام دیتا ہے اور ان کی زبانی یہ جو انہوں نے تشریف کی ہے کہ تصرف کا نظریہ کیا ہے اور اس کے اندر خودی کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ کس طرح خودی اور سب اس کا ایک حسین انتظار جنہا ہے میں ان کی ہی ایک رائٹنگ پڑھ کے اپس آنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ کائنات اور انسان کے بارے میں نظریہ حیگل حیگل ایک فلسفی تھا جرمن فلسفی ان کے بارے کہتے ہیں ظاہر ہے کائنات اور انسان کے بارے میں یہ نظریہ حیگل اور ہم خیالوں اور عرباب بارت حجور سے بالکل مختلف ہیں جن کے خیال میں انسان کا منتحہ مقصود یہ ہے کہ وہ خدا یا حیات کھلی میں جذب ہو جائے اور اپنی انفرادی ہستی کو مٹا دیں میری رائے میں انسان کا اخلاقی اور مذہبی منتحہ مقصود یہ نہیں فنا فللہ نہیں وہ قائم رکھنا ہے کرپی رائی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا کی ذات پہ فنا ہو جائے بلکہ اس کے برق یہ کہ خدا کو اپنے اندر جذب کر لے میں نے افلاتون کے فلسفی پر جو تردید کیا ہے اس نے مطلب ان فلسفی مذہب کی تردید ہے جو بقا کے عوض فنا کو انسان کا نصب الہین قرار دیتے ہیں ان مطاہ کی تعلیم یہ ہے کہ مادہ کا مقابلہ کرنے کی بدائی اسے ریز کیا جائے حالان کہ انسانیت کا جہور یہ ہے کہ انسان مخالف قوتوں کا مرتانہ مقابلہ کرے اور انہیں اپنا خاتم بنا لے اس طرح انسان خلیفت اللہ کے مرتبے کو پہنچ جائے گا یہ ہے صوفی عظم علامہ عبار اور ایک انہیں فارسی کی بہت خوبصورت ایک نظم ہے کہہ دیجئے چند اشار ہیں جس میں انہوں نے حکیم یا وہ شخص جو اپنے آپ کو قید کرنے رکھتا ہے اور وہ جو عمل کے مدان ملات اس کا آپ اس مقالبہ کرتے ہیں علامہ کے ہاں مقالبہ بہت ہیں پیر ہندی پیر رومی جبریل اور مبلیس کا مقالبہ اسی طرح مقالبہ وہ بہت دائیلوگ اور ایس طرح دراما ہوتا ہے اس کی مقصد تھا قوم کو بدار پیر فارسی میں تھوڑا ساتھ تشریح کروں گا شنیدم شبید در کتب خانہ من شنیدم شبید کتب خانہ من بپرمان امی گفت گرم کتابی کہ میں اپنی لائبری میں رات بیٹھا تھا اور میں نے ایک بک ورم کو باتیں کرتے سنا پرانے کے ساتھ اب یہ ایک بک ورم کا اور مقالمہ ہو رہا ہے یہ وہی پرانے شمہ کی طرف جاتا ہے چاکے بسم ہو جاتا ہے شنیدم شبید کتب خانہ من بپرمان می گفت کرم کتابی با اورا کے سینہ نشیم گریفت بسے دیدہ دسخائے فاریاتی وہ کہتا ہے کرم کتابی کہتا ہے وہ وہ سلائٹ آجا کیونی میرے پرانے موسیقی سلائٹ دوسر آجا موسیقی آجا موسیقی 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 دراصل آڈینس میں میرے سٹورنٹس بہت زیادہ ہیں اور میں جان کسی لے کے آئے تھا کہ یہ تو مجھے سنتے رہے بجائرے ان کی تو مجبوری ہے تو بائٹی لوگ بھی پرداشت اس میں علاقہ پڑھنا نہیں تو دیو کرمے کتابی کہتا ہے باورا کے سینہ نشیمن گرفت بسیر دیدہ نسخہ فاریابی کہ میں نے بھو علی سینہ کی کتابوں کے اندر اپنا نشیمن بنالی ہے گونسہ بنالی ہے پڑ پڑ گی اور فاریابی کے نشکے جو میں نے اپنی آنفوں میں سمیٹ لی ہیں لیکن نفیمی دام حکمت زندگی ہمہ چیرہ روزم زب آفتابی کہ میں نے تو کبھی آفتاب ہی نہیں دکھا مجھے نہیں پتا سورج کیا ہوتا ہے میں تو کتابوں میں گزار رہا ہوں لیکن مجھے زندگی کی حکمت سمجھ نہیں آرہی نفیمی دام حکمت زندگی رہا ہمہ چیرہ روزم زب آفتابی نکو گفت پروانہ نیم سوزے نکو گفت پروانہ نیم سوزے وہ ادھ جلا پروانہ وہ شما کے پاس جا کے ادھ جل کے گھر کراتا اور کہتا ہے این نکتہ رادر کتاب نیابی یہ نکتہ کتابوں میں نہیں ملتا یہ وہ ایک حجرے میں گھر نہیں ملتا این نکتہ رادر کتاب نیابی تپشمی قنات زندہ تر زندگی را تپشمی قنات زندہ تر زندگی را تپشمی دہت بال پر زندگی را یہ تپش ہے نا اس نے مجھے زندگی دی اور زندگی زندگی حیات جالدان ہے علامہ اقبال چلے گی دنیا وہ حیات جالدان کے وہ تپش نے مجھے زندگی دی اس نے مجھے بال پر دی تو بات اس کے اندر کار ادھار حیات کے اندر آپ کا چلنا اس کے اندر نگڑ کھانا اس کے اندر جو بھی آپ کو جو مشکلات پیش آتی ہیں یہی زندگی ہے یہ پیغام ہے اس بعمل صوفی کا جس کا نام ہے اقبال فلسفی کی اسی سے جب مجھے اقبال کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا فلسفہ خودی ہے اور خودی ہے خودی اپنے آپ کو پہچان جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا خدا کو پہچان لی کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے خود آگاہی خود شناسی خودی اس خودی کے اندر اپنی آپ کو جب پہچان لیتا ہے پھر اس کو پتہ جلتا ہے کہ میری ویلی ہو جائے اور ہر شخص کی خواہ غریب سے غریب ہے امیر سے امیر ہے نا توان ہے یا تاکتوار سے تاکتوار ہے وہ یونیک ہے اس کی خودی ہے اگر اپنی خودی کو پہچان لے تو وہ اگزسٹ کرتا ہے ادروائز وہ اگزسٹ نہیں کرتا تو راز ایک انفقاہ ہے اپنی آنکھوں پر ایام ہو جا خودی کا راز دا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا حوص نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو اخوت کا بیام ہو جا محبت کی زبان ہو سہر سے شاہ ویدان ہو جا اور یہ پیرام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارف ہونکہ ہے مقام پادشاہی تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسی آئی تو یہ روسی آئی کیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو سمجھتا سوال بندہ اے مومن کا دے ذری سے نہیں یہ خودی خرط ہوگئے بھائیں تیرے دریاؤں میں طوفہ کیوں نہیں ہے تیرے دریاؤں میں طوفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب دیکھیں کتی خودی کو مسلمان کر دی ہے خودی کا مسلمان ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جب خودی مسلمان ہوگی تو خوداش ناسی آئی تیرے دریاؤں میں طوفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں ہے اب بس ہے شکوہ تقدیر جزدہ آہ آہ قسمت عصیت سے پیدا ہوئے کیوں وہ غیش پاکستان سادہ بڑھا گا نکسان نہیں لگ آہ اب بس ہے شکوہ تقدیر جزدہ تو خود تقدیر جزدہ کیوں نہیں ہے نگاہ فقر میں شانے سکندری کیا ہے نگاہ فقر میں شانے سکندری کہے خراج کی جو غطہ ہو وہ کیسری کیا ہے خراج کی جو غطہ ہو وہ کیسری کیا ہے کسے نہیں ہے تو منع سروری لے کے خودی کی موت ہو جس میں سروری کیا ہو ساکھی نامہ میں دو تین اشار بہت خوبصورت اور یہ وہ اشار ہیں جو میرے مالک نے مجھے بہت قصص یاد کر رہی اور میں تو بھلدہ نہیں خودی کے نگہ بان کو ہے زہر نامہ سر یہ بہت خوبصورت ترقیم ہے زہر نامہ ہوتا ہے کہ ایسا زہر جس کا کترے کا سوہ حصہ بھی مار دے زہیلے سے زہیلہ سے خودی کا جو نگہ بان جس خودی مضبوط ہے اس کے لئے زہر خودی کے نگہ بان کو ہے زہر نامہ وہ نامہ جس سے جاتی رہے اس کی آن یہ نامہ ہے نامہ روٹی جس سے وہ رزق اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے فرواز بہت آہی یہ وہی چیز ہے کہ وہ روٹی جس سے اس چمک ختم ہو جائے بیمانی کی روٹی رشوت کی روٹی جس کے اندر آپ کی غلامی کی روٹی مانگے ہوئی روٹی خودی کے نگے ماں کو ہے زہر نامہ اور نامہ جس سے جاتی رہے اس کی آپ وہی نامہ اس کے لیے ارجمن جس رہے جس دنیا میں گردن بلند فروف محمود سے دن بزر خودی کو نگے رکھ ای تاسی نامر علامہ اقبال کی یہ شائری فلسفی سوچ تھی فلسفیانہ سوچ اور ان کا صوفی اس پر کامی بات کر چکا اب علامہ اقبال کی ایک اور جہر ہے ایک اور ڈائمی اچھر ہے کی وہ ایک پولیٹیشن ہوئی ہے اور سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک دفعہ قانون سال اسیمبلی جو پجاب کی اس کا الیکشن لڑا اور واضح اس لیے سے جیتا لیکن وہ لیڈر ضرور تھے لیکن لیڈر اس سنس میں نہیں تھے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر تھے ہاں ان کا سب سے برا کانٹیوشن یہ ہے کہ انہوں نے قائد دیازم کو واپس مجبور کیا پاکستان آنے پڑی دوسری تیسری گول پیس کانفرنس کے بعد کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس ملک کو اس ہندوستان میں مسلمانوں کا لیڈر بن کے یہاں کو لگ مل دے سکتا ہے پتہ تھا کہ اسی شخص کے اندر وہ جرت اور وہ ذہانت ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اس میں قائد آزم کا ایک بیان ہے آگے اس میں قائد آزم نے فرمایا کہ بار کے شخصیت علم ہری ہے وہ بڑے بلند مرہوم دور آزم میں اسلام کے بہترین شعرے تھے کیونکہ اس زمانے میں ایک بار سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا مجھے اس عمر کا فخر حاصل ہے کیونکہ قیادت میں ایک سپائیل کی ایسی سے کام کرنے کا موقع مل چکا ہے میں نے اسے زیادہ حفاظ رفیق اور اس دار کا شہدائی دی تو وہ ایک طرح کے کم میں کرتے اور ان تو پتہ تھا کہ کون شخص ہے جو اس مل میں مسلمانوں کا نجات رہندہ بن سکتا ہے اب میں علامہ اقبال کی اس ایک دیمنشن کا ذکر کروں جو میرے خیال میں ہم سب سمجھنا اس کے لئے ضروری ہے اور اس کا جو ہمیں ادراک بہت ضروری ہے اور وہ ہے عشق حسول اللہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ ذکر کرتے یا آت ان کی آنکھوں سے آنس روا ہو جاتے ان کی بہت خواہش تھی کہ مدینہ منورہ جائیں اور خضار حسول کی زیارت کریں لیکن یہ خواہش ان کی پوری نہ ہو سکی لیکن جب بھی کبھی ذکر آت تو یہ خواہش ضرور مچھل دی اور وہ پوری کوشش کرتے کسی طرح یہ فریضہ سر انجام دے سکیں لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مطلور ہوتا ہے روزگار فقیر کے اندر اگر نے کیا سکا ریسنٹلی اس میں ذکر ہی ہے کہ کسی نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے ہیں اور تقریر ہوگی ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ مڑ کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اقبال نہیں آیا یہ میں نے کچھ بہت اصلا پہلے پڑا تھا اس میں اس سے احساس ہوتا ہے کہ اقبال کا نبی پاک صلی اللہ کا کتنا گہرہ تعلق اور کتنی زیادہ ان کی عقیدت تھی اور ریوان مسلمان کو ہے لیکن ان کی ظاہرہ کی جلد ایک بھول تھی روچ کی نگا بھی فارسی کے درد کے بہت اشار ہیں جو دھوگ رسول اور عشق رسول کی غنمازی کرتے ہیں دو تین شیئر ہیں جو آپ نے بہت پڑے ہوں گے قوت عشق سے ہر پست کبال کر دے کی محمد سے رفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں جینز ہے کیا روح و قلم دے رہے ہیں اور ایک جو ربائی ہے فارسی کی وہ تو جب میں بھی پڑھتا ہوں تو میری بھی میرا دل بھی ایک طرح کا موم ہو جاتا ہے اور تو غنی از ہر دو عالم منفقی دھوز معشر عزرہ من بزیر گر تمی بینی حساب ناب وزیر تر نگاہ مصطفی بن آد بگیر عز نگاہ مصطفی بن آد بگیر تو اس میں کیا خوبصورت بات ہے کہ میرا حساب اللہ تعالیٰ تم لینا ہے تو نبی پاس سلسل کی سامنے بگی جائیں پھر ایک اور انداز اپنے انقلام کے بارے میں کہتے ہیں اور اس کے اندر جب وہ آخر میں دو شیر ہیں جب وہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں یا جو لکھے پتہ نہیں تم نے کس دل سے ہی لکھے لیکن میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے گر دلم آئینہ بے جوہر است میرے دل کا آئینہ اگر بے جوہر ہے در بہر غیر قرآن مزمر کہ میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ ہے اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر میرے قرآن میں یا دل میں قرآن کے راہ کچھ ہے ہو جب میں پیش ہوں تو میری فکر کے پردے کو پھار دے اللہ ہی خیامہ راز خارم پاک کن اور اس مج جیسے ایک کانٹے کو کھاڑ پھین دے روز محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیب بس بوسائے پا کن مرا کہ اس دن مجھے رسوہ کر دیں خار کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کے پاؤں کا بوسا لینے سے مجھے مہنم کر دیں اگر میرے کلام میں قرآن کے آوہ اور اچھو علامہ کی شخصیت کی ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ نہ ہی کوئی علاقائی شخصیت ہے نہ ہی یہ ایک ملک کا ریپرزینٹیٹیو ہے علامہ اپنی زندگی کے آخری دس پندرہ سالوں میں ایک عالمی شخصیت بن چکے تھے اور ملت اسلامی ایز اول ان کے لیے تھی جس میں ان کے سامنے تھی جس کی رہنمائی وہ اپنے اشاعر اور اپنے افکار کے ساتھ کرتے رہے اور کب بھی انہوں نے یہ بات اگر آپ لیکھیں کہیں بھی آخری ان کی جو لائف تھی اس میں کہیں بھی انہوں نے ہندوستان کی یا یہاں کی قوم کی ہندوستانی مسلمان قوم کی بات نہیں کی انہوں نے ہمیشہ کہا بطانے رنگو کو توڑ کر ملت میں تو پہجا نہ دورانی رہے باقی نہ این آنی نہ رہے داراوی اور نیل اور فراد میں کفتر تیرا سبینہ تو ہے بہر بے قرآن کے لیے اور پھر دیکھ ہم مستم حرب کی پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے دیکھ تعلقہ کے کاشر تو یہ علامہ کے زندگی کے مختلف پہلوں آپ کے سامنے میں نے پیش کیے اب آخر میں جو کردار سازی وہ کرنا چاہتے تھے کس کی کرنا چاہتے گے وہ کردار کیا تھا وہ کیا تھا جو وہ ڈیویلپ کرنا چاہتے تھے نیچسٹ وہ تھا اپار کے پردن اکبال کا مرد مومن کون ہے اور کیا ہے اس کی حیث کیا ہے اس کی صفات کیا ہے اکبال کا مرد مومن وہ ہے جس میں علم ہے اور عمل عمل پہ علامہ عبال نے بہت زور دیا بہت زور دیا عمل سے زندگی بنتی ہے چلنک جہنم بی یہ خار کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور کہتے ہیں فرصت کشمکش مدے آپ تو ماشاءاللہ خارسی بہت پرتے ہیں ہم میری اسلام بھی کر رہے ہیں اگر مزید کوئی جائش ہو تو میں اس کو گوش کر گیا نہ کرتا ہوں فرصت کشمکش مدے مدے کا پتہ ہے نہ دے جو بہت سا فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار را اپنے دل کو بے قرار را اس کو فرصت کی اس کو کشمکش فرصت نہ دے فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار را یک دو شکر زیاد اکن گی سل اتا را اس کو اور بڑا اس کو اور بڑا آپ جاؤ بھی ہیں آپ ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں آپ کوئی آپ مبلغ ہیں اس کے اندر چون بھی آپ کی پاس ہے اس کو اور بہتر سے بہتر کرنے عمل علم اور عمل جہد مسلسل عمل پہہم اب یہ نہیں عمل اکرہ کر لیا لگے رہو نہ بھائی بے محنت پہہم کوئی جوہر نہیں کھونتا روشن شرر روشن بے محنت پہہم کوئی جوہر نہیں کھونتا روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرحاد راز حیات پوچھ لیں خزر خجست امام سے زندہ حر چیز ہے کوش نا تمام سے انڈ لیس ایفرٹ تو ابھی ایک کام لگا کہ علم اور عمل جہد مسلسل عشق اور جنون یہ مرد امن ہے اکلو دلو نگاہ کا اکلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق 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 نہ ہو تو شر ہو گی بد قدائق سبر آد صدق خلیل بھی عشق صبر حسین بھی عشق مارک عی وجود میں بدر و منین بھی عشق تو عشق اغیر بے خطر پود پڑا آتش نمرود میں عشق فقط تمنہ درد دل کی روت گر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں پوچھ ان خرق کوش کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹے ہیں کیا گیا ہے بنامی میں مقتلع تجھ کو کیا گیا ہے یہ ہزب ہال شیر ہے ہزب ہال ہے سبب کچھ اور ہے جس کو کیا گیا ہے گنامی میں مقتلع تجھ کو ہوں چمکتا تھا جس کا تاغ سجود مثال مہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلم مانی عشق رسول سالسالہ قربِ الٰہی یہ ہیں صفات مرد مومن جب یہ آ جائیں تو کوئی دنیا زیر نہیں کر سکتی وہ پسلش ہے نگاہ مرد مومن سے پھر وہ جب نگاہ مرد مومن کی دیرے پڑتی ہے بدل جاتی ہے تکتیریں علم و حمل جہد مسلسل عشق و جنون خودی فقر عشق رسول قربے یہ ہے ملاقاہ اللہ مائک باقس بفاق بفاق کے دنس منٹ پہلے ایک ربائی لکھی اس پہ میں اپنی آج کی بزارشات کا اخترام کروں گا سرودِ رفتہ باز آئیت کے نائے سرودِ رفتہ باز آئیت کے نائے نصیمِ عج حجاز آئیت کے نائے سرامت روزگارِ این فقیلے دگر دانائے راز آئیت کے نائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاک سب یہ آج کی ملاقات اللہ تعالیٰ ہم کوئی توفیق دے کہ ہماری اپنی زندگی کا ایک جز بنے اور اکبال رحمت اللہ ایسے ملاقات کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ پودہ جو پھل نہیں دیتا اس کا جڑ سے تعلق دیکھنا چاہیے کمزور تو نہیں ہو چکا جس درخ کی پودے کی اپنی جڑ سے رابطہ کمزور ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہڑا نہیں ہوتا کبھی بھل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبعیل کے لیے خوشی کریں اپنے ماضی سے مباستہ ہوں اپنے آپ کو پہچانیں اپنے حال سے رشتہ جوڑیں اور مستقبل کے لیے ان خوابوں کو تبعیل کے لیے زندگیوں کو لگا سکیں اب صدارتی کلمات کے لیے بخترم پارے خواستہ سب سے پہلے میں بہتر چاہتا ہوں داکھ ساب تھوڑا لیٹ ہو گیا میری بھو گئت بھی ٹھیک نہیں دی شیئی وز پہلے ہسپیل امیجنسی کے جانا پڑا بہتر چاہتا ہوں میں اپنے پارے خواستہ پہلے آج رہا ہے تو there was a reason for that داکھ ساب میڈیکل داکٹر ہے میں نے انتینین کی گئی تو داکھ ساب یہ لگتا ہے کہ یہ میڈیکل داکٹر سے زیادہ داکٹر محمد اکباز ماشراللہ ان کے جو نالج ہے اور جیسے انہوں نے بھی ذکر کی اشارہ دونے کہ ان کے والد ظاہر ہے یہ جو بندر سیٹھتا ہے انہوں نے شیئر ذکر کی اپنے والد گرامی سے تو اس سے وہ روکشنی میرے شما آگے چلی اسی طرح تھوڑا سا مجھے جو میں نے دنگن کی دی میرے والد کے جو معمود خوچہ عبدالعید عرفانی وہ بھی بہت رسکوورٹ تھے علامہ کے مولاد روم کے اور ان سے میں نے فارسی تھوڑی سی سیکھی آدم انجنرین کس دون تھے اور انجنرین 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 جا کے ایڈیشنل کافی دور خانہ فرنگ ایران جا کے فارسی لگ رہا ہے کہ خوالی سطھر میرے والد کے توارج کی سٹوڈنس بھی اور ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے تو پچھلے آئی تھک چھے ساتھ نومبر کو دکٹر ویدو زماند تاریخ دکٹر جو ایرانجسٹ ہے لیکن انجنرین پی ایس ٹی کی فارسی نے وہ یہاں پر تشریف لائے انجنرین اگرین سکار ہے ان کا تھا علامہ پالور سیاہ کوٹ اس کے مطلب تو اس میں ایسی چیزوں میں نے بتائیں دکس کے ہمارے لئے ایک بلکل نہیں اور شاید میں شیئر کرنا چاہوں ہوں گا سٹوڈنٹس پہتے ہیں اس میں ایک چیزوں میں بتائیں اور میں اس لیے کہ آپ کو میں انسپائر کروں گا کہ تھوڑا سا آپ میں کیونکہ اس سوالے میں تو ظاہر ہے لامہ چھوٹے تھے تو پچھلی آمین ایٹی ہنڈرڈ سمتھنگ ہو گئے نا جی تو وہ آ ینگ آئی ٹھنک کچھ سال کے پانچ چلی کی مار پہ شاید ہوگے تو ان کی آنکھ میں کوئی شیو ہوا تو اس محلے میں آئی سپیشلس ورہا تو رقصہ نہیں ہوں گے تو وہ کسی کوئی کے پاس لے گے تو اس محلے میں تھا ایک آنکھ میں غانو موتیا اترائے تو وہ ایک کوئی کے پاس نی مکیم کے پاس لے گے اس محلے میں کہ وہ جونگ ایک آنکھ زائر ہوگی جو پانچ دی چلی ساتھی جو پچھے دی چلی ہمارے لئے نیوز کوئی ہمیں نہیں پتا تو اینیوی یہ میسیج یہ ہے کہ آپ کو یہ اللہ کا موقع دے گا کہ آپ نے بہت سے آپ کے پاس آئیں گے اس را کے راہ میں جو پیٹر لائی تو میسیج کہ آپ میں شور آپ لائی جو نہیں پچھانی ہے پڑا کہ ایک چیز جو مجھے آج کے لقصہ میں ایسے ذکر کیا کہ جو علامہ کا جو محصصہ خودی کا خودداری کا فقر کا ہاتھ نہیں پھلا نہیں فرنگی کا غلام نہیں بننا وہ علامہ میں رہے ابھی بڑے رنجیدہ ہوگے کہ ہم غلام سے غلام تھر بن رہے غلام سے غلام تھر بن رہے دکس سب جب یہ خبار پڑھتے ہیں کہ مشرف صاحب فارل ہوئے الیکشن جب ہوا تو ہمارا ٹوٹل کردار دکس تھرٹی فائیو بلین ڈالرز تھرٹی فائیو بلین ڈالرز اور وہ نے کم کیا چالیس پنت تالیس سے کم ہوا ابھی چونکہ زیادہ آپ ڈاکٹر سہت یہ اکنومک سائٹ دنے ہی پڑھتے ہوں ابھی جو پروجیکٹ کیے جا رہے جس طرح کردے پچھلی پانچ سال میں ڈیبل سپارٹی کے دور میں لیے گئے اور ابھی جو دو تین سال میں لیے گئے ہیں دو ہزار اٹھار تک ہمارے کرزے بڑھ کے نموے عرب ڈالل ہو جائیں اس کا مطلب ہے ہم آپ پہ آنے والے بچے ہم کو مزید مقروض کر دیں دو سو پر سٹ مقروض کر دیں تو یہ تو علامہ کا خواب نہیں تھا کہ ہم محکوم اور ہم ہم ہمیشہ پاکستان کو کرز ہی کر دیں گے ہماری بھی اس پہ عمل کر دیں یہ بنا ضروری ہے کیونکہ گفتگو کرتے ہیں لیکن پر لائف میں میرے سمیت ہم درین کرتے ہیں بہت چیز کرنے چیز ہر چیز میں ہم ٹرائے لیکن بہت کام کرنے کا لپاتی ہے بہت کام کرنے لپاتی ایک چیز اور جو تھوڑی سی علامہ پتے جنہوں نے ایڈریس کیا پاکستان بننے تو قائد ایسیم جو تھے رہا جی ایک حدید دیکھیں اسلامی ورلڈ ڈیوائیڈ ہوا ہو شیعہ کنٹریز اور سنی کنٹریز سعودی علائس بن رہی ہے شیعہ علائس بن رہی ہے اور مسلم پتہ نہیں کسی اللہ نہ کرے کوئی اور جانی شروع لیکن کتنی سوستان بات اور دوسری طرح آپ دیکھیں کہ علامہ اقبام اس سوچ دی اور انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کن کے پیچھے ان کو ریویس کرتا ہے کہ پاکستان آئے پاکستان آئے اور پاکستان بنائے محمد علی جنہ اور محمد علی جنہ کون تھے شیعہ تھے اور علامہ ہی کون کو سنی تھے تو ایک سنی نے شیعہ کو بلایا کہ آئے پاکستان بنائے تو ہم کتے چھتوں میں پڑے ہوئے آج اتنی زیادہ ریلیجنس ان طورننس پاکستان میں بھی اور اسلام world میں بھی میرا لئے اس کو تھوڑا ساہمیں آور ریڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے نید تاہمین تاہمین اسلام world اور پانسلام دور پہ اللہمہ کا مسئل وہ ہمشور ہی ہے ابھی میں برخل جانا تھائم نین ہوں گا راکسہ بہت 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 رہنگر برخل جب جب جلو 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 بہت شکریات بہت بہت شیئر دو شھنی گو سب دو دو اور فرسمایہ صلی اللہ علیہ وسلم درہا کرتا ہوں کہ آئے میں صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں پلیلی تشکل ہاں تیری میں صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں تکریر نہیں دعا میں نے کہا ہے کہ یہ شہین تو ہے لیکن یہ خم زدہ ہے دعا سے مشکل نہیں ہونی چاہیے ہم میرے ایک مشکل میں دعا دیتے ہیں مگر I consider it an honor that he thinks I can pray and he probably knows that I do pray میں نے ایک دفعہ ایسے ایسے موقع کو کہا تھا کہ یہ دعا تو ایک مفت کا سودہ ہے وہ بچہ جب پہلے قدم پہ آتا ہے چلنا سیکھتا ہے اور جب وہ پہلے قدم پہ دھوکر کھا کے دیکھتا ہے تو دیکھنے والوں کے بھی اس کے سب سے پہلے دعا نکلتی ہے اور وہ آسمان تک اس کی بھی پہنچتی ہے اس کی ماں بھی پہنچتی ہے تو لیکن اس پہے عزباللہ شیطان الرجی بسم اللہ الرجی بسم اللہ الرجی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والک یوم تین ایہا کلابدو ویہا کنستائیم ایرن السراط المستقیم سراط الوزیم آنم تا الہم غیر المغدوب علیہم والتعالیم اور یہی دعا ہے جس کا جواب آپ کو پورے قرآن میں ملتا ہے اس پہ روار کریں اللہ کی تعریف ہے اس کی ریگنیشن ہے اور صرف سراط المستقیم کی رکوشت ہے اللہ اللہ ہماری اس رکوشت کو قبول فرمائے رب الام آتنا فی تمیان حسنتا و بالآخر دے حسنتا باقینا ازاز اللہ سبحانک اللہ ہمار بی حمدیکن الحمدللہ رب العالمین